کیا کرپٹو کرنسی ایک سکیم ہے؟ کیا آپ کرپٹو میں ہونے والے سکیم سے بات سکتے ہیں؟ اس فیڈیو میں جانیں گے آج کل زور و شور سے کرپٹو کرنسی کا دنیا بھر میں چرچہ ہے جہاں بہت سے لوگ اپنی جمع پونجی اس میں انویس کر رہے ہیں وہیں بہت سے لوگ اس کی دھوکت دائیر کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کئی سورسز کے مطابق پچھلے سال کے سٹارٹنگ میں لاکھوں پاکستانیوں نے بیس ارب کا نقصان اٹھایا اس خبر نے کرپٹو کے سرمایہ کاروں کو ہلا کے رکھ دیا یہ بات بھی قابل گوھر ہے کہ سوفیر کبھی سکیم کو پروموٹ نہیں کرتا عموماً سکیم یا فراڈ تب ہوتے ہیں جب آپ ٹیکنالوجی کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پاتے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بائننس ایک کرپٹو کرنسی ایکسچینج ہے دنیا کی سب سے بڑی مانی جاتی ہے اسی طرح سکیمز اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اس کی ایک ہو بہو نقلی ویب سائٹ اور ایپ بناتے ہیں اس کو مارکٹ کرتے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس پہ ریجسٹر کر لو اور اپنے کرپٹو ڈپاؤزٹ کر لو جیسے ہی وہ ہوگا جیسے ہی آپ وہ ڈپاؤزٹ کریں گے آپ کا پیسہ نقلی ایپ پہ جا رہا ہے بائننس اصلی بائننس پہ نہیں جا رہا اس سکیم سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ میک شور کریں کہ پلے سٹور سے آپ اوریجنل جو اصلی بائننس کی ایپ پہ وہ ڈاؤنلوڈ کریں اور ویب سائٹ پہ آپ دیکھیں کہ بائننس کا ڈومین www.binance.com ہے کہ نہیں ہے ان سکیم سے بچنے کے لیے میرا آپ سے یہ مشورہ ہے کہ اپنی مالی حفاظت کی ذمہ داری آپ خود لیں کبھی بھی ایسے دعووں پہ جہاں وہ آپ کے پیسے کچھ مہینوں میں یا چھوٹے سے وقت میں دس گناہ کر دیں گے یا کچھ بھی کر دیں گے آپ ان پہ نہ مانیں اور اپنی مالی حفاظتی کے لیے ہر چیز کی آپ جانکاری رکھیں ریسرچ کریں اور صحیح طرح سے تصدیق کریں پیسے لگانے سے پہلے